اسلام علیکم افرامون ولکم بیک تو میری یوٹیوب چینل کیسے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگئے ساڑھے پانچ پجے کا ٹائم ہو رہا ہے ہماری لائٹ بھی نہیں ہے باہر بادل آئے میں لائٹ بہت کم آ رہی ہے یہ ٹائم ہماری شام کی چائے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں بنا رہی ہوں چائے میں نے دور ڈال دیا ہے پانی ڈال دیا ہے اس میں ادرک کر دیا کیونکہ ہم لوگ اندرکوالی چائے شوک سے پیتے ہیں اور گئیس کل آپ لوگوں نے میرا ویلوگ نہیں دیکھا گا ہم آپ لوگوں نے مجھے میرے ویلوگ کو میس کیا ہوگا کل میری طبیعت نہیں ٹھیکتی اس وقت میں ویلوگ نہیں بنا سکی چاہے تھوڑی سی پک جائے پھر میں اس میں پتی ایڈ کر دوں گے اور دیکھیں گئیس آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو فلیم ہے نا اس میں آپ کو میمی نظر آ رہی ہوں گی چاہے بناتے بناتے گیس چلے گی ہے کل سے گیس بنا نے بڑا پریشان کیا کل سے گیس نہیں آرہی ہماری آتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے پھر چلے جاتی ہے آپ سوچ رہوں کہ میں چائے کیسے بناوں گی تمہیں چائے بناوں گی سلینڈر پر میں نے سلینڈر پر چائے رکھ دی ہے چائے پک چکی ہے اب اس میں ہمیں اٹ کر دیتے ہیں پتی کیونکہ ہم لوگ چائے پیتے ہیں تو اس وجہ سے میں تھوڑی زیادہ چائے میں پتی اٹ کرتی ہوں چائے کو اچھی طرح سے کڑا کڑا کر پکا پکا کر پھر ہم لوگ چائے پیتے ہیں فائنلی ہماری چائے بن گئی تھی آپ سوچ رہوں کہ میں نے تین کپ کیوں رکھے ہیں ایک کپ میرا ہے ایک اممہ کا اور ایک پاپا کا ہے آج چائے زیادہ بن گئی ہے چائے زیادہ مجھے بلکل بھی نہیں اچھی لکھتی جو ہاف والا کپ ہے وہ میرا ہے اور جو بھرے ہوئے کپ میں نے وہ اممہ اور پاپا کے ہیں میں ہمیشہ آدھا کپ چائے بناتی ہوں لیکن آج زیادہ بن گئی ہے تو میں نے کہا زیادہ نہیں کرنی سب نے پینی ہے میں گیس کا ویٹ کر رہی تھی کیونکہ میں نے بنانا تھا کھانا اور گیس آگی تھی ابھی تقریباً ساڑھے سال بجے کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے بنانی تھی آج سبزی اس لئے میں نے کہا فٹا فٹ سے سبزی تیار کرتے ہیں اور ساست روٹی بناتے ہیں اور کام کرتے ہیں فنش تو میں نے دیکھچی فلم پر رکھ لی تھی اس میں میں نے آئل ایڈ کر لیا تھا اور میں نے دو چھوٹی سائز کے پیاز لی تھا ان کو چوب کر لیا تھا وہ بھی میں نے آئل میں ایڈ کر دیا ہے اب آئل کو آج جب کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز اور لہسن کا پیسٹ گائز تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا آہستہ ہستہ آئل کا کلر چینج سوری آئل کا نہیں پیاز کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے آپ لوگوں کو میری آواز سے کچھ لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں یا نہیں کومنٹس میں بتائیے گا پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے ہمارا اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں لہسن ادرہ کا پیسٹ اور اس میں میں نے ایک گرین چیلے بھی اس کو بھی میں نے پیسٹ لیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کو ہم تھوڑا سب پکنے دیتے ہیں اور پھر ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے اچھا کس کس کو لگتا ہے کہ ہمارے کچھن کی لائٹ بہت زیادہ کم ہے اگر لگتا ہے تو کومنٹس میں بتائیے گا پھر میں کچھ بندبست کرتی ہوں اس لائٹ کا پیاز جی ہمارا براؤن ہو چکا تھا اور ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹیمارٹر ان کو گول چوب کر کے اس میں ایڈ کر دیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ گول چوب کی بھی ٹیمارٹر جلدی گل جاتے ہیں ساہ ساتھ ہم اس میں اپنے مسائلے ایڈ کرتے ہیں بس دعا کریں جب تک میرا کھانا پنت ہے تب تک گیس نہ جائے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہلدی آدھی سے بھی آدھا چمچ ون ٹیبل سپون لال میش پاوڈر دھنیا پاوڈر ایک چھٹکی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بس کو اچھی طرح سے ہلا لیتے ہیں جب تک ہماری ٹیمارٹر غلط نہیں ہے تب تک ہم اپنی سبزی اس میں ایڈ نہیں کریں ہمارا مسائلہ ہو چکا ہے ریڈی اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں شملا میچ جو کے تقریبا ہم نے آدھا کلو لی تھی اس کو اچھی طرح سے دھویا تھا کارٹ لیا تھا اس میں ایڈ کرنا بھولی نہیں ہوں آپ لوگ سوچوں گے میں اس میں نمک ایڈ دی کیا میں نے نمک ایڈ کیا بٹ میں اس کی ویڈیو نہیں بنا پی اس کے لئے سوری آپ لوگوں نے بغیر نمک نہیں بنانی ٹھیک ہے نمک ایڈ کر دیں اب اس کو اچھے سے ہلانے کے بعد ہم اس کو کور کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سبزی ہے وہ کتنا زبردست کلر اس کا آگیا ہے اور تھوڑ تھوڑی پک چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں آلو آلو ڈالنے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ اچھے سے ہلانے کے بعد ہم نے اس کو پھر کور کر لینا ہے اور بلکل دینی سی آنچ میں ہم نے اس کو پکانا ہے اس میں پانی نہیں ایڈ کرنا اس کو دم دیں گے تو اس کا پانی نکل آئے گا اور اسی پانی میں یہ پکے گے دم کے طور پر ہم نے ساں سا ڈکن اٹھا کے اس کو ہلاتے رہنا اور چیک کرتے جانا ہے کہ ہماری سبزی لگتو نیری میں آلو چک کرتے ہیں ابھی ہمارے آلو نہیں ہوتے ہیں میں سوچ رہوں کہ میں ساتھ ساتھ روٹی بھی بنا لیتی ہوں ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو ہم لوگ ساتھ ساتھ روٹی بھی بنا لیتے ہیں گئیس میں ساتھ ساتھ روٹی بھی بنانے لگی ہوں ٹائم ہو گئے تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے میں نے سالن کو دوسرے چولے پر موو کر دیا اور میں روٹی بنانے لگی ہوں تو یہی پہ میں اپنے ویلوگ کرتی ہوں آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ خوش رہیں عباد رہیں دعوان میں یاد رکھیں اپنا حیال رکھیں با بائی